بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجید رزوی آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس پروگرام باتیں نصیحت والی آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے کہ اخلا کے اسلامی کیسا ہونا چاہیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ تقریبا ہر کوئی سوچتا ہے کہ میرا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے بہتر ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس سے متاثر ہو لیکن ہماری زندگی میں کئی بار ایسے اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں کہ ہمارا اخلاق وقت کے حساب سے بدل جاتا ہے ایسا ممکن ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اور بدلے گا بھی اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شو پر موجود ہیں آلی جنام مولانا غلام رسول نوری صاحب قبلہ آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں اور باتیں نصیحت والی میں ان سے گفتگو کریں گے سلام علیکم آگا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا بہت بہت شکریہ آپ کا کیونکہ آج ایک بہت ہی امپورٹن سبجیک جسے میں کہوں جو آج کی بہت ضرورت ہے اس پر بات کروں گا اجازت ہے آپ کی بسم اللہ چلیے آگا ہمارے پاس کئی سوال ہیں میں چاہتا ہوں کہ کم وقت ہے لیکن سوال کو ہم تیزی سے آگے لیں پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ کیا ایسا ہے کہ اخلاق برا اخلاق جو ہے دین نظر کی نگاہ میں ایک بیماری کی شکل میں دیکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم notamment برہل آپ کا سوال بہت انداء ہے البتہ اخلاقی بہت سی قسمیں ہیں ایک اخلاقی مادی ہے ایک اخلاقی ظاہری ہے اصلی اخلاق جو ہوتا ہے جس کا عربی میں خلق کہا جاتا ہے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں فرمایا گیا خلق عصیم تو یہ اخلاق کیا ہے خلق کیا ہے جو آپ کہتے ہیں اصل میں جو انسان سے حرکات و سکنات ظاہر ہوتے ہیں کہیں ہسنا کہیں کسی کے احترام کرنا کسی کو یہ کرنا یہ سب اصل میں ایسا ہی ہے کہ مشہور مقولہ ہے کہ برطن میں جو ہوتا ہے اس میں سے وہی نکلتا ہے یعنی جو برطن میں ہوگا اگر پانی ہے پانی نکلے گا اگر چائے ہے چائے نکلے گا اگر میٹھا ہے میٹھا نکلے گا اصل میں دیکھنا ہے اندر کیا ہے چنانچہ یہ جو اخلاق کہا جاتا ہے اسلام اخلاق تو اس کے لئے جنابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے حضور نے فرمایا اپنے خاص صحابی جریر کو یا جریر احسن اللہ خلقق جریر پروردگار یا عالم نے تمہاری صورت کو بہت اچھا بنایا دیکھو چہرہ کیسا ہاتھ کیسے پیر کیسے بدل کیسا جتنا ہے بہتر احسن خلقق پس تم اپنی باطنی صورت کو بناو یعنی انسان کے اندر مختلف صورتیں ہیں دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ایک صورت پر ہیں شیر شیر ہی ہے چوہ چوہ ہی ہے سانپ ساپ ہی ہے لیکن یہ انسان مختلف صورتیں رکھتا ہے یہ چوہ بھی بن سکتا ہے یہ سانپ بھی بن سکتا ہے یہ درندہ بھی بن سکتا ہے یہ سور بھی بن سکتا ہے جیسے اس کے اندر اس نے اپنے اندر صورت پیدا کی ہو تو اسی اعتبار سے پھر اس کے حرکات و سکنات ہوتے ہیں مثلا اگر یہ اندر اپنی سامپ کی صورت بنتا ہے یہ ہر وقت اپنی زمان سے دوسروں ڈستہ رہتا ہے بے شک کیوں ڈستہ رہتا ہے؟ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جو لوگوں کو کھول گیا لگے اللہ بالکل جو یہ ڈستہ میں نے کہا تو یہ ایک قسم کی بیماری بتائی گئی ہے یہ بیماری ہے نا اندر یہ بیماری ہے نا اب یہ اصلی انسانیت کی صورت بدل کیا انسان بیمار گیا روح بیمار ہو گیا سامپ بن گیا جو ہماری بیماری ہوتی ہے جسمانی بیماری اس کا علاج ہو سکتا ہے پر اس طریقے کی بیماری کا علاج ناممکن ہے سوچ کا تھوڑا سا ناممکن ہے زبان کا ناممکن ہے اس کا علاج ممکن ہے اخلاق اس کا اخلاق کا اپنی باطنی صورت کا بنائنے کا علاج بہترین ہے اس کا یہ ہے کہ دینی اسلام کے قوانین پر عمل کرنا لہٰذا اس لئے کہا گیا ہے کہ اخلاق کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں اخلاق کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں پہلے ہے تجلیہ دوسرا ہے تخلیہ تجلیہ تخلیہ پھر ہے تہلیہ یعنی تین چیزیں ہیں تجلیہ یعنی پہلے اس کو واجبات پر عمل کرنا ہے محرمات سے بچنا ہے مثلا کسی کو گالی دینا حرام ہے یعنی اس کو سوچنا ہے کسی کو زمان سے نقصہ پہنچنا حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے یعنی پہلے واجبات پر عمل کرے اس کے بعد اس کو اپنے اندر انسانی صورت پیدا کر کے ایسی حرکات و سقنات سے بچنا ہے جو درندے کی ہوتی ہے جو چوپائیوں کی ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے اندر خدای صفان پیدا کرنا ہے خدا رحیم ہے یا اپنے اندر رحم پیدا کریں خدا کریم ہے یا اپنے اندر کرامت پیدا کریں اس کا علاج ہے تو اسی سے اس کی باطنی صورت بن جاتی ہے یہی اصل میں اخلاق اسلامی ہے جو اس کی باطنی صورت ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کے حرکات و سخنات ظاہر ہو جاتے ہیں ملہب جو اندر رہتا ہے وہ باہر آنا چاہے ایک کیس اس میں اور دیکھنے کو ملتی ہے اس کی مثال جو ہے مثلا امام الزین العابدین علیہ السلام نے حج کے موقع پر دی کہ جب امام علیہ السلام کا ایک صحابی وہ کہنے لگا مولا کتنے حاج ہیں اس سال محق صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حاج ہیں امام نے فرمایا یہ نہ کوہ کتنے حاج ہیں کوہ کتنے چیکنے چلانے والے ہیں تو امام نے دست مبارک بلند کیا کہا ان دو انگلیوں سے دیکھو اب جو دیکھا تو وہاں دیکھے بندر ہیں سور ہیں ساپ ہیں چوپائے ہیں کہا مولا انسان بہت کم ہے کہا یہی ان کی باطنی صورت اخلاقی صورت یہی ہے یہی لہٰذا اتنے سارے حاجیوں کے درمیان جو ظاہری سب حاجی تھے اصل اسلام میں اخلاقی بڑی اہمیت اسی لئے کہ اپنی باطنی صورت بناو انسان اس پر کیسے ہم کام کیسے کر سکتے ہیں اگر آج دیکھا جائے کیونکہ زمانہ ایسا ہے ایک ہوتا ہے کہ جیسا ہمارے ساتھ جو رہے گا ہم ویسے ہی رہیں گے برے کے ساتھ ہم برے ہیں اچھے کے ساتھ ہم اچھا کریں گے یہ تو ایک دنیا کا دستور بن چکا ہے تو یہ دستور کو تو اب دور کرنا شاید تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہماری زندگی ہے ہم بھی جب رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو اچھے سے رہے گا ہم اس سے اچھے سے پیش آئیں گے حصول بنا لیا ہے انسان نے تو اس میں کیا برائی ہے کیونکہ اگر ہم برے کے ساتھ برا نہیں رہیں گے تو اس سیکھے گا کب ماشاءاللہ بہت دبات آپ نے کہی دیکھئے بہرحال عرفان جو ہے علمائی عرفان اور علمائی اخلاق جو ہیں اسلام اخلاق کے علماء وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اگر آپ نیک کے ساتھ نیکی کریں جس نے آپ کو سلام کیا آپ اس کو سلام کریں گے جس نے آپ کی مدد کیا آپ اس کے مدد کریں گے جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی وہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں گے فرماتے ہیں یہ خرساری ہے مطلب کیا ہوا خرساری یعنی گدہ گدہ کو کہتا ہے تم مجھے خجاؤ میں تمہیں خجاؤں گا یہ انسانیت کا کمال نہیں ہے نیک کے ساتھ نیکی کرنا اور کرنا ہے آپ نیک کے ساتھ نیک کرنا اور بری کے ساتھ برائی کرنا سمجھے کہ نہیں ہے برے کے ساتھ برائے کرنا اور زیادہ سکساری ہے یعنی سکساری کیا مطلب ہوا یعنی کتہ اس کو بھونگتا ہے آپ سمجھنے ہیں نا پھر وہی بات آئی اس کی صورت منگیس کتے کی اگر برے کو برائی سے جواب دیا جائے سمجھنے کی نہیں تو برے کو برائی سے کون جواب دیتا ہے وہ ہے کتہ اور اگر اچھے کو اچھائی سے آپ جواب دیں گے وہ کون ہے وہ ہے سکساری یعنی وہ ہے خرساری گدھے کی صفت نہیں انسان صفت کیا ہے اگر کوئی برا کرے اس کے صدیقی کرو پر ممکن کہاں ہے یہ چیز دانا پیدا کرنا بہت مشکل ہے نہیں نہیں یہ ممکن ہے اگر ہم بار بار آپ سے بتائیں میں نے آپ سے عرض کہنا ہے یہ کیوں ممکن ہے یہ اس لئے ممکن ہے کہ پہلے انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میں ہوں کیا آپ گھور کیجئے یہ ممکن ہے انسان کو یہ فکر کرنا ہے میں ہوں کیا دیکھیں میں آپ ہمیشہ یاد رکھئے جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی دوسرے کو دیتا ہے ہے گے نہیں مسئلہ اگر کسی کے پاس برپی ہے وہ برپی دے گا دوسرے کو اگر کسی کے پاس دوسری چیزیں ہیں چوکلیٹ ہے وہ چوکلیٹ ہی دے گا اور اگر کسی کے پاس کوئی کھٹی چیزیں ہے وہ کھٹی چیزیں دے گا ہے گے نہیں جس کے پاس جو کچھ ہے جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے اس لئے دوسرے کو عزت دے کر اس کی عزت نہیں کرتا ہے وہ اپنے کمال کو ظاہر کرتا ہے سمجھے گی نہیں وہ اپنے کمال کو ظاہر کرتا ہے اور اگر کسی کے بعد عزت نہیں ہے کیچڑ ہے وہ کیچڑ کون دوسرے پر اُشھالے گا یعنی اگر کوئی دوسرے پر کیچڑ اُشھالتا ہے وہ اس پر اُشھالتا نہیں بلکہ پہلے اپنے گندا کرتا ہے اس کی مثال میں ہی دیتا ہوں بارالباب میں کبھی کبھی درست اخلاق دیتا ہوں اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں کسی نے مجھ پر کیچڑ پھینکا مجھے لگا یا نہیں لگا وہ الگ بات ہے اس نے پھینک دیا کیچڑ اب ہم نے بھی گندگی اٹھائی اس پر پھینکنے کے لیے اس لگے یا نہ لگے پہلے کس کا ہاتھ گندہ ہوا تو ہم اس کی وجہ سے کیوں آپ اپنا ہاتھ گندہ کریں اسی لئے قرآن مجید نے اس کا بہترین طریقہ بتایا ہے سورہ فرقان میں سورہ فرقان میں بتایا عباد الرحمانی امشون الاردحون بندگانی الہی راستہ چلتے ہیں بہت سر جھکا کے مطانت سے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ جب ان کو جاہل سلام کرتا ہے جب ان کو کوئی جاہل ملتا ہے جاہل اپنی جہالت کا اظہار کرتا ہے برا کہتا ہے کچھ بھی کہتا ہے یہ کہتا ہے ان کو سلام سلام علیکم آپ نے راستہ لے لو یعنی اس کو چھوڑیں جاہل کو اس کی جہالت یہ سمجھ کے کہ جاہل ہے اس کے دامن میں کیچڑ ہے کیچڑ پھیکے گا لہذا اصل میں اخلاق کی بنیاد اپنے کو بنانا ہے آپ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کسی برائے کو ہم اچھا اس جواب دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کو یہ جو اگر کوئی برائے کرے اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے یہ کہاں پہنچنا ہے دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا بچہ مسئلہ اس کو انٹرنس دینا ہے انٹرنس ایم بی بی ایس کے لیے دس بجے ٹائم ہے کہاں پہنچنے کے لیے ہمتیان حال میں گھر سے نکلا ایک جاہل آیا وہ اس کو گالیاں دینے لگا اسے لڑ دینے لگا بتائیں وہ بچہ کیا کرے گا نہیں سنے گا کیوں نہیں سنے گا کیونکہ اس کو وہ مقصد نظر میں ہے اس کو وہ نظر میں ہے کہ اگر میں جاہل سے علج جاؤں گا میرا مقصد فوت ہو جائے گا میں وقت پر نہیں پہنچ سکوں گا بس اسی طرح ایک انسان کو یہ نظر رکھنا ہے کہ جاہل سے علج کے مجھے خدا سے ملنا ہے اگر یہ مقصد مد نظر رہے کہ مجھے خدا تک پہنچنا ہے لہذا عظیم خدا ہے مجھے خدا انعام دے گا مجھے خدا جزا دے گا تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا بے شک برے کو برائی کے ساتھ جواب دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے کوئی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ امام نے فرمایا امام نے فرمایا ہمارے معصوم نے فرمایا اگر تم کسی کی عزت کرتے ہو اس سے نہ کہو کہ تم میرا احترام کرو یا شکریہ بچ اللہ کیوں تم دوسرے کی عزت کر کے اپنے نفس کو باعزت بنا رہے ہیں ایک بات آپ کی بہت اچھی لگی برطن میں جو ہوگا وہی باہر آئے گا جو ہی نکلے گا چلیے تو ایسا برطن یعنی ہم بھی ایک برطن کی ہی طرح ہمارے اندر جو ہوگا وہ باہر آئے گا ایک چیز اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ زندگی میں جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں سے ایسے ملاقات ہوتی ہیں جو ہمیشہ کسی نہ کسی کا ہمیشہ نقسی نکالتے رہتے ہیں یا برائی کرتے رہتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کمی نکالتے رہتے ہیں ہماری بھی عادت ہے سب کی عادت ہے تقریبا اپنے اوپر لے گئے ہم بات کر لیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارا جائے یقین ایسا ہے اور یہ میرے خیال دے وہ بہت اچھا بھی کرتا ہے کبھی کبھی لیکن جو میں نے ایسا آپ کی سمعہ نے عرض کیا اخلاق کے معنی باطنی صورت آپ نے بہت عملہ بات کہی کی یہ نسان صرف دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے برائیاں نکالتا ہے غلطیاں نکالتا رہتا ہے ہمیشہ کچھ نہ کریں ہمیشہ اس کے لئے ہمارے مولا امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہترین دستور العمل دیا ہے وہ فرماتے ہیں تم شہد کی مکھی بن جاؤ مطلب یہ بت بتا رہا ہوں نا جی جی فرماتے ہیں مولا علیہ السلام تم شہد کی مکھی بن جاؤ بہرحال اس میں نکتے بہت سے ہیں لہذا مولا سردار ہے نا کہتے ہیں تم شہد کی مکھی بن جاؤ کیا شہد کی مکھی بن جاؤ توجہ کیجئے گا اِذَا جَلَسَتْ جَلَسَتْ تَيَوَا جب وہ بیٹھتی ہے پاک جس پر بیٹھتی ہے گندی چیز پر کبھی نہیں بیٹھے گی مر جائے گی اس کے پر ٹوٹ جائیں گے لیکن وہ کبھی بھی گندی چیز پر نہیں بیٹھے گی اس کے مقابلے میں آپ مکھی کو لے لیجئے مکھی آئے گی کتنا بھی آپ کا بہترین لباس ہو کتنا بھی اچھا لباس ہو ابھی آپ نہا کے نکلیں ہوں لیکن وہ جونڈتی رہتی ہے کہاں ذرا سی گندگی ہے لہذا یہ مکھی کی صفت ہے کسی کی گندی کو اتلاش کرنا وہ زخم پر بیٹھے گی بھئی زخم پر بیٹھے گی بھئی اچھا سا لباس پینا کہیں اور بڑھ جا لہذا اسی طرح کسی انسان کی باطری صورت مکھی ہوتی ہے یہ مکھی کی طرح ہے یہ نہیں دیکھتا اس کے اندر صفائی کیا ہے اس کے اندر کمال کیا ہے اس کے اندر نیکیہ کیا ہے اس کے اندر اچھایا کیا وہ برا ہے وہ بیان نہیں کرے گا بیان کیا کرے گا وہی ایک نکتہ جو گدگی کا نکتہ ہے تو مولا نے کیا فرمایا مولا نے فرمایا تم کو مکھی نہیں ہونا چاہیے تم کو کیا ہونا چاہیے شہد کی مکھی یاسوب ہونی یاسوب تو مولا ہے شہد کی نحلہ شہد کی مکھی بن جاؤ یعنی دوسرے کے کمالات کو دیکھو پاکستگی کو دیکھو یہ دیکھو آپ کا ہمسائی نمال شب پڑتا ہے تو لوگوں کو بتاؤ یہ دیکھو آپ کا ہمسائی جو ہے قریب کی مدد کرتا ہے لوگوں کو بتاؤ یہ نہ دیکھو اس کے گھر میں یہ ہوا ذرا سکاو کوئی عیب ہوا اس لئے مولا نے فرمایا بہترین زندگی گزارنے کے لئے شہد کی مکھی ہے کیا کرتی ہے ازا جلسد جلسد طیبہ شاید کے ناظرین کے لئے بہتر ہو یہ حدیث جب بیٹھتی ہے تو پاکستگی بیٹھتی ہے لہذا جب بھی بیٹھو وہاں بیٹھو جہاں گندگی نہ ہو کسی کی برائی نہ ہو کسی کی غیبت نہ ہو کسی کے بارے میں غلط خیالات نہ ہو وہاں بیٹھو جب یہ کھاتی ہے بلکل پاکستگی کھاتی ہے شہد کی مکھی جو بھی کھاتی ہے پاکستگی کھاتی ہے نجس چیز کبھی نہیں کھائی گی مر جائے گی بلکی رہے گی لیکن نجس چیز نہیں کھا سکتی اب مولا فرماتے ہیں اس لئے تمہارے لئے ظاہری غزہ کے ساتھ ساتھ باطنی غزہ ضروری ہے روحانی غزہ یہ نہیں تمہاری فکر ہمیشہ سوچا کرو نیک کبھی برا نہ سوچو کبھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچو ہمیشہ سوچو نیک ہی سوچتے رہو چاہے وہ کتنے بھی برائی کرے اور ہمارے بارے میں کتنا بھی برا سوچے ہمارے ذہن میں بھی تو آتے رہتا ہے کیا ہمیشہ تمہاری برائی کرتے رہتا ہے اس کا کام ہے وہ مکھی ہے لیکن آپ تو شاید کی مکھی بن جائے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اور جب مکھی واپس کرتی ہے کتنی پاک چیز واپس کرتی ہے کتنی میٹھی چیز ہوتی ہے شہر یعنی آپ کی زمان سے لوگ لئے میٹھا نکلنا چاہیے آپ کی زمان سے موں سے کسی کو کروانا ہی مولا مولا چاہیے آپ میٹھا بن جائیے حدیث مبارکہ ہے مومن میٹھا ہوتا ہے لہذا وہ میٹھاس کو پسند کرتا ہے ہم نے اس کا مطلب یہ حلوہ کھاتا ہے حلوہ میٹھاس نہیں یعنی ہر وقت چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے دوسرے لوگ خوش ہوتے رہیں ان کی زندگی میٹھی ہوتی جائے بہت ہی بہترین مثال آپ نے دی ہے کہ انسان اگر اس شہد کی مقی کی طرح ہو جو ہمیشہ پاک جنگہ پہ بیٹھتی ہے اور اس کے شہد بھی اتنی میٹھی نکل کر آتی اس طرح یہ ریزلٹ ہوتا ہے ایک چیز اور دیکھا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں ان کی زندگی کی بات کرتے ہیں تقریباً انہیں نے چالیس سال اپنا اخلاق کے ذریعے دین کو بتایا ہے پر آج جب بھی لوگ دین کو پہنچاتے ہیں یا کچھ دینداری کی بات کرتے ہیں کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو ان کا اخلاق اور طریقہ بڑا ہی تنز انداز ہوتا ہے تو کیا یہ چیز ہم لوگ رسول سے نہیں سیکھے ہیں ابھی تک مہرحال میں نے یہ سوال ہو گیا کہ عملی جامع کیا تھا ان کا کس طریقے سے تربیت کرتے تھے ہمارے قرآن مچھد میں بلکل واضح ہے تمہارے لئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے بے شک یعنی دشمن کے ساتھ کیسے برطاق کرنا چاہیے گھر میں کیسے برطاق کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ کیسا برطاق کرنا چاہیے مختلف نہیں کہ جس زندگی کا جو پہلو دیکھئے اس کے لئے ہمارے لئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونے عمل ہے لیکن بہرحال انسان جو انسان ہے غلطی کرتا ہے اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے کوتہ ہی ہوئی جاتی ہے لیکن امید یہی ہے گزارش بھی بہرحال اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی ہم کو بہرحال اس لئے جنابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بُعِسْتُ لِأُطْمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے مبعوث کیا گیا ہے میری بیعصت ہے میری رسالت ہے اس لئے تاکہ میں مقارمِ اخلاق کو مکمل کروں تمام کروں ایسا مقارمِ اخلاق کیا ہے اگر اس پر ہم عمل کریں گے اخلاقِ بنیاد جو ہے آپ دیکھئے گا اخلاقِ بنیاد ہمارے امام عصمین علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے اگر اس پر عمل ہوتا رہے آپ دیکھئے ہم کس کمال تک پہن جائیں گے فرماتے ہیں جس نے تم پر ظلم کیا اس کو معاف کرو معاف کر دو کیوں خدا معاف کر دے کیا آپ نہیں چاہتے ہیں خدا معاف کرے آپ کو ہم سے غلطی نہیں ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے تم دوسرے کو معاف کرو وَسِّلْ مَنْ قَتَاقِ اسے سلِ رحم کرو جس نے تم سے قطِ رحم کیا یعنی جو رشتہ دار جو آپ کا عزیز دور بھاگتا جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے دوڑو جاؤ فبی کے پاس جاؤ چچا کے پاس جاؤ رشتہ دار کے پاس جاؤ سلام کرو اس کے بات فرماتے ہیں پیغمبر وَآتِ مَنْ حَرَمَك اس کی حاجت پوری کرو جس نے تمہاری حاجت پوری نہیں کی تمہاری حاجت نہیں کی احضہ کرنا جاؤ کہ ہمارے وقت پہ تم کام نہیں آئے تھے تو ہم بھی کام نہیں آئے تھے وہی ملے آر کیا رہی ہے آر اس کے بات فرماتے ہیں وَأَحَسِّنْ مَنْ عَسَائِلَيْك اس کے ساتھ احسان کرو نیکی کرو جس نے تمہاری سب رائی کی یہ ہے زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کچھ ہمارے پاس دمون ہے اس کے بات فرماتے ہیں وَسَّلِّمْ عَلَى مَنْ سَبَقَك جو تمہیں گالی دے اس کو سلام کرو سلام کرو اس طرح حسن سلوک کا تم پیش کرو اس طرح دے بہرحال جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہ ناکش بڑھاتے ہیں پیغام پہنچ جاتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بہت ہیں ان کا اخلاق اتنا بلند ہونا چاہیے زائر سی بات ہے اگر وقت نہیں ہے ایک اور سوال میں کرلوں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے ایسا سماج میں کسی کے ساتھ بہت ہی اچھے سے ملنا آؤ بھگت کرنا یا کسی کو کچھ لینا یا دینا کچھ اس طریقے کی چیزیں سماج میں دیکھی جاتی ہے تو اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے دیکھیں بہت اچھا سوال کی آپ نے تفصیلی بحث ہے کہ یقین کسی کے ساتھ مسرگا کے ملنا یا کسی کو آؤ بھگت کرنا ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاق ہے لیکن ممکن ہے یہ اخلاق نہ ہو یہ ممکن ہے مثلا آپ کسی بیمار کی مدد کرنا یا کسی کے سر پر ہاتھ رکھنا مثلا اب اس کے مثالیں مختصر ہیں مثلا کسی کیا آپ مدد کر رہے ہیں کسی کا جیب کٹ کے تو کیا یہ اخلاق ہے نہیں کسی کتاب مسکراتے ہیں تنزن مسکراتے ہیں زبردفی اس کے توہین کرنے کے لئے مسکراتے ہیں کہ یہ اخلاق ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اخلاق کی بنیاد اندرونی صورت ہے مثلا کسی جگہ اسلام اجازت دیتا ہے ہنسنے کا وہ ہنسنہ ہے لیکن کسی جگہ انسان کو رک جانے کا حکم دیتا ہے وہ رک جانا ہے لہذا جن چیزوں کو ہم اخلاق سمجھتے ہیں وہ اخلاق نہیں ہے اخلاق اسلامی یہی ہے کہ انسان اپنی باطلی صورت بنا دے اور بعض لوگ جو ہے کسی کو بطلا فائدہ اٹھانے کے لئے کسی کا احترام کرتے ہیں ہاں وہی ہے کسی سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس کا سلام کرتے ہیں اس کو اخلاق مادی کہتے ہیں یعنی فائدے کے لئے تو میرے سلام کرتے ہیں لیکن اس لئے مولا کائنات امیر المومن علی بن بی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی کسی کے ساتھ میں نے نیکی نہیں کی ہرے مولا دن رات نیکی کرتے تھے نیکی کرتے تھے دن رات لوگوں کے مشکلات حل کرتے تھے دلدہ لوگ یہ مدد کرتے تھے تو احساب نے آرز کیا مولا یہاں کیا فرما رہا ہے کہا نہیں میں نے نہیں کیا بلکہ جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنے نفس کے لئے کیا اپنے نفس یہ کیا ہے چنانچ اس لئے کہا گیا ہے حدیث مبارکہ میں کریم جو ہوتا ہے صاحب کرامت جو ہوتا ہے صاحب عزت جو ہوتا ہے صاحب اخلاق جو ہوتا ہے وہ اخلاق افعال کو کرز سمجھتا ہے دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں مثلا کسی کا کرز میرے پاس سو روپیہ ہے ہم نے اس کا کرز چکا لیا ہزار روپیہ میرے پاس تھا میں نے ہزار روپیہ اس کو دے دیا تو کیا میں چاہتا ہوں یہ میں شکریہ کریے کیوں میرے پاس کرز ہے نہیں لیکن اگر کسی نے ایسے کسی کے مدد کی کم اس کے خیال میں آتا ہے ہمیں کم شکریہ تو کرے لہذا جو صاحب اخلاق ہوتا ہے جو اخلاق کام کرتا ہے کسی کا احترام کرتا ہے کسی کو سلام کرتا ہے کسی کے مدد کرتا ہے کسی کی عزت کرتا ہے کسی کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے فرماتے ہیں یہ کریم جو ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے اس کا کرز میرے اوپر ہے مثلا ساجد صاحب کا کرز میرے اوپر سلام ہے لہذا میں سلام کرتا ہوں کریم سلام کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ میں کرزہ چکا رہا ہوں لہذا اس کو کسی تشکر اور شکریہ کی امید نہیں ہوتا لہذا عظیم اخلاق یہی ہے کہ انسان ہر نیخ کام کو یہ سمجھے یہ میرے اوپر کرز ہے میں چکا رہا ہوں جی بہت شکریہ تو ہمیں یہ سوچ کو چینج کرنا پڑے گا جیسے کی تیسی جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا کریں گے اس چیز کو ہمیں چینج کرنا ہے ہم کو یہ کرنا ہے جو ذرہ برنے کی کرے گا وہ دیکھے گا لہذا ہمیں نیکی کرنا ہے اور جو شر کرے گا وہ بھی دیکھے گا تو وہ اس کے ساتھ ہوگا ہے لیکن ہم کو دوسرے کی بلکہ میں ہیوں عرض کروں گا ایک حدیث جاتا آگئے اگر آپ اجازت دیں گے جی بولی بولی ایک دن ابو حریرہ مولا کے کائنات علیہ السلام کی خدمت میں ایک حاجت کے لئے حاضر ہو گئے اس سے دو دن پہلے اس نے بہت برائی کی تھی مولا کی مولا کی حکومت کی برائی کی تھی مولا کے بارے میں بہت اس کے خلاف مولا کے خلاف بہت کچھ پرپگنڈا کیا تھا اب دوسرے نے حاجت کے لئے آیا مولا نے فورا اس کے حاجت دیکھا پوری کی لوگ نے پہلے مولا مولا یہ کیا یہ تو کلا آپ کے خلاف پرپگنڈا کر رہا تھا تو مولا نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کیا میں اپنے علم کو اس کے جہل کے بدے بیش دوں یعنی جو مجھے کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے جو اس کو کرنا ہے وہ یہ کرے گا کرے گا لہذا ہمیں ہر ایک کے ساتھ اس سے بہترین بہرحال آخر میں جنگ سپین میں ملتی ہے جبکہ جنگ سپین میں حاکم شام کا لشکر آیا اس نے دریاء پر قبضہ کیا 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 اہلی کے ماننے والوں پر پانی بند کیا 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 تاریخ ہے مولا کہے پانی بند کرتے ہیں پانی نہیں دیں گے نہیں دیا پانی نہیں دی پانی لیکن جب مولا آئے مولا نے کہا کہ حملہ کرو گونہ پیاسے مر جاؤ گے تو بھرپور حملہ ہوا تو پانی پر کس کا قبضہ ہوا مولا علیہ الصلاة والسلام اہلی علیہ السلام کے صفائیوں کا قبضہ ہوا کیا نہیں دیکھیں اخلاقی بلندی ہے دیکھیں قبضہ ہوا علیہ الصلاة والسلام کا تو امیر شام نے اپنے وزیر سے کہا کہ صاحب آپ کیا ہوگا کہا گبراؤ نہیں اہلیہ اس سے نہیں ہے دشمن بھی جانتا ہے اخلاق اہلِ بیت کیا ہے لہذا انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا مولا علیہ الصلاة والسلام کے پاس کہ ہم کو پانی مل جائے مولا کہا لے جاؤ مولا کہا لے جاؤ اپنے اصحاب نے ماننے والوں نے تھوڑا براہ اعتراض کیا کہا مولا انہوں نے ہم کو پانی نہیں دیا تو آہو ہم کیوں دیں گے فرمایا اگر ہم بھی وہی کریں گے جو وہ کر رہا ہے تو حاکم شام اور مجھ میں فرق کیا رہے گا لہذا ہمیں یہی دیکھنا ہے کسی کے ساتھ جو حسن سلوک کریں وہ کتنا ہی برائی کرے کتنا ہی غلط کرے وہ اس کا کام ہے ہمارا کام نیکی ہے یہی بہترین اخلاق ہے یہی بقارب اخلاق ہے مشکل بہت ہے لیکن کوشش کر سکتے ہیں ناممکن نہیں ہے آگا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں اور نصیحت آج ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے آگے وقت بھی ہم لوگ آنے والے وقت میں بھی گفتگو کریں بہت شکریہ آگا تو جیہا ناظرین اب یہ کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پر یہ سوچ کو ہم بدل لیں گے انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو آپ تمام ناظرین کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی دیکھتے رہے چینل بھی بہت شکریہ خدا حافظ